جو بھرپور صحافت کی تو انہوں نے عدد طرح کیا اور اس کے ہماری نظر میں فائدے اور دنیا کی نظر میں نقصانہ انہوں نے تھا ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے صحیح بات کرنا کل بھی مشکل تھا آج بھی مشکل اور یہ ایک حدیث کا محفوم ہے کہ جو بہترین جہاد ہے وہ یہ ہے کہ کسی ظالم کے سامنے سچ بات نہیں ہے اکثر نوائے وقتی لوہ پر آپ کو نظر آئے گا بہترین جہاد جاگر سلطان کے سامنے کلمہ اے ہاتھ ادا کرنا تو جو میرے کلم قبیلے کے دوست ہیں جو صحافتی ہیں وہ اخبار میں ہیں تیزی میں ہیں ان کی زبان وقت میں ہیں انگریزی میں ہیں سندھی میں ہیں یا کسی لی دوانی میں ہیں اگر وہ سچ کو سچ کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں جب تو کوئی صحافت کریں ورنہ پھر انہیں کچھ اور کرنا چاہتے ہیں ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز پسند ہے آپ اس کی حمایت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کوئی چیز نہ پسند ہے اور آپ اس کی نخالفت کرنا چاہتے ہیں یہ ایک چھتری تقالی ہے ہر انسان میں ذاتی پسند اور ناپسند موجود ہوتی ہے تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کی خبر سے وہ ذاتی پسند اور ناپسند ظاہر ہوتا ہے اگر آپ کی خبر سے کوئی ذاتی پسند اور ناپسند ظاہر ہو جاتی ہے تو کس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو صحافت پر دسترس حاصل نہیں ہیں آپ اپنے پسند کا انہار کریں لیکن اس طرح سے کریں ایسی خطورت انداز میں کریں کہ وہ خبر لگے اور پڑھنے والے پر یہ تاثر قائم ہو کہ آپ پس پر گر جانے کریں اور اگر آپ واقعی جر جانب دار رہیں تو اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کام نہیں ہو سکتا دیکھئے صحافی کیا ہے میری نظر میں صحافی اس معاشرے کا اس سماج کا آئینہ ہے صحافی اس سماج کا آئینہ ہے جو معاشرے کی اصل صورتحان لوگوں کو کچھا ہے اب یہ لوگوں کا کام ہے کہ اس آئینے میں اپنی شکل دیکھیں اور اپنی شکل کو ٹھیک کریں یہ دیکھیں کہ کہاں کالک لگی ہوئی ہے کہاں گندی لگی ہوئی ہے کہاں مٹی لگی ہوئی ہے کیا چہرے میں خرابی ہے اگر کوئی آدمی اس آئینے کو دیکھ کر اپنی خرابی دور کر لیتا ہے اپنے چہرے پہ لگی ہوئی گندگی ہٹا لیتا ہے اپنا مو ساتھ کر لیتا ہے تو وہ بہت عزت والا آدمی ہے اور آپ کی کوششیں کامیاب ہو لیتے ہیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے صاحب اختیار لوگ بالا دست لوگ جو ہیں وہ اپنا مو ساتھ کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں پہ پتھر مارتا ہے کوئی آپ کو لالک دیتا ہے کوئی آپ کو دھمکی دیتا ہے کوئی آپ کو واسطے داری کا اب مخت اس کے اندر بہت ساری چیز ہے اور ہم آپس نہ بیٹھیں اور پرس قلب نہ بٹھیں اور یہ بات غلط نہیں ہے ہم بیسے بہت سارے لوگ ہیں چون یہ کرتے ہیں اچھا کچھ لوگ تو صحافت کرتے ہی پیسوں کے لیے ہیں یہ بہت بڑی برائیں ہیں اور اس کا آپ کو اندازہ اس وقت ابھی نہیں ہوگا ممکن ہے بھی نہ ہو لیکن اندازہ ہوگا اور کب ہوگا اس وقت ہوگا جب آپ کو اس پیسے کے نقصانہ پڑتے ہیں سر قصبِ حلال میں کمی ضرور ہے کچھ کم ہے تھوڑا ہے لیکن بہت بڑی اس کی سعادت ہے بہت بڑی اس کی برکت ہے آپ کم کھا کے بھی آپ اسے عزت کے ساتھ آنکھیں اوپر کر کے آواز اوچھی کر کے ایسے کر کے چل سکتے ہیں جہاں آپ نے تمپرومائز کیا اپنے قلم کا سعودہ کیا تو آپ کی آنکھیں بھی جن رہے ہیں بھائی آپ کی آواز بھی نیچھی ہے آواز میں نبرت اچھی ہے ہر اُبھرہ کہ سعگال ہے ایک چولہ پر اکھا نہ کرنے ۔ اواز کی مجموع بھی اس قرآن سیاسی افرحد خریف کا یہ عالم تھا کہ پچاس ساچ لوگ روزانہ قاتل کی اور میری رہائش اس علاقے میں تھی اور یہ فریضہ بھی میرے ذمہ تھا کہ یہ ساری چیزیں رکھنے کی بجائیں ہیں تو بڑا مرحلہ مشکل ہوتا تھا لیکن یہ سارا کام اللہ کے فضل سے ہم کرتے تھے انسان ہونے کے ناتے در تو لگتا تھا لیکن کو ڈر پر فرض غالب آجاتا تھا کہ ہم نہیں کریں گے تو کون کریں گے ایک دیوان بھی سوار کراچی میں اسی عرصے میں ایک بہت بڑا ڈرگ ڈیلر شوہیب خان مارا گیا شوہیب ڈان مارا گیا ہوں جیل کے اندر میں بند تھا جیل میں پروسرات اور پر مارے گیا ہم نے میں ان دنوں ایک انگریزی اخبار دینیوز کو دکھوڑا ہم نے یہ لکھا کہ اس کے مارے جانے کے اسباب کیا تھے کیوں مارے گئے ہم خبر دے کر جب رات کو آ رہے تھے تو ایک ٹرک میں ہماری موٹرسائی کے لئے ٹکر آئی سمجھوئے نہیں آتا تھا اللہ نے مہربانی فرمائی ایک جس حصے پر ہم گرے تو وہ پورا حصہ چھل گیا بہت مزدار توٹ پوٹ نہیں ہوئی اللہ کے حضر سے لیکن موٹرسائیکل کا معاملہ جو تھا اس کو دیکھ کر یقین ہی کوئی نہیں آسا تھا کہ اس پر جو آدمی سوار تھا وہ بچ گیا ہوگا پھر اگلے دن ہم دفتر پھر گئے کیونکہ بہت زیادہ چوٹے نہیں دیکھ گئی تو ایک ساتھ میں شہریت دریافت کیوں کیا حال ہے ہم نے کہا کہ بلکل ٹھیک حال ہے اور ہم نے ایک اندازہ کی مطابق اس سے کہا کہ کل جو تم نے ٹرک ڈرائیور بھیجا تھا وہ آناڑی تھا آج اچھے والے کو بھیجنا ہے اس کو وہ تھوڑ دیر کے بعد ہم نے دفتر آیا وہ ایک پلیس وارت بھیجا تھا اور وہ اس کیس کا انمیسٹیگیتی باقی سے اور اس نے کہا کہ بس یہ بہربانی کیا ہم نے کہا بہربانی کیا تم نے تو اپنا کام کری تھی تو اللہ نے بچائے بھائیس اس طرح کے بہت سارے معاملات رہے کئی دفعہ لوگوں نے کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ نے مردانی سکھا ہے اور سوڑا ہے ہاں ڈر لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہوگا آپ ڈر اور فرض میں ایک فرض جب رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو فرض زیادہ پیادہ نہیں اور اگر فرض پر آپ قائم رہیں تو میرا خیال ہے کچھ عرصے کے بعد آپ کو ڈر بھی تک نہیں اور یہ جو صحافت کا کام ہے آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسا مزہ ہے جو اگر آپ کی موک پر لگ گیا کچھ لوگ جیسے میں نے عقص کیا بڑے درد دل کے ساتھ کچھ لوگ کی پیسے ہی کمانے کے لیے ساتھ ہم باقی فینسے لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہم پیسے نہیں جائیں گے اندروں میں ملک جتنے بھی لوگ صرف سن کا معاملہ نہیں ہے یہ پورا پاکستان کا معاملہ ہے کہ آؤٹ اسٹیشن کی رپورٹر ہیں اندروں میں بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں لوگ والنٹریلی کام کرتے ہیں بغیر پیسوں کے لیکن بغیر پیسوں کے بھی وہ کام اسلائے احوال کے لیے ٹھیک ہے اس کا اگر کوئی آپ اپنی ذات میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایسا فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو آپ کو ممتاز بناتے ہیں ممتاز کیا بناتے ہیں پہل پورے شہر میں لوگ ڈاؤن چل رہا ہے آپ باہر لے کرنے آپ کی ذمہ داری آپ کی عالی کام تک آپ کی رسائی ہے یہ وہ فائدہ ہیں جو آپ کو بائی ڈیفولٹ آپ کی کام کی وجہ سکتے ہیں حاصل رہتے ہیں دیکھیں اگر اس میں آپ پیسوں والا فائدہ حاصل کرنا شروع کریں گے تو بات خرار ہو سکتے ہیں اچھا پھر باز لوگوں کا کام ہی پیسوں لانا ہوں وہ تو بچ پکڑ اس گروب کا نام ہی بچ پکڑ ہے تو مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے یہاں بچ پکڑ کا میار کیا ہے اور تو بچ پکڑ کیا ہے اللہ بچائے اس پر دنیا اسی طرح چلے گی ہاں ایک اپنے بھائیوں کو نصیحت کریں سب کی خبر دیں سب کی خبر دیں یہ ایک محاورہ ہے سب کی خبر دیں سب کی خبر دیں اور جسے یہ کہنا چاہیئے کہ اگر کوئی غلط کاری ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو یہ کہا جائے تو چور وہ چور امران خان کے زبانے بہری عابر مندلی کے ساتھ کی جاتے ہیں پاکستانی سیاست میں گالی نہیں دی جاتے ہیں میں آپ کو ایک پرانی بات یاد دلاؤں کہ جب جناب دلسکار علی بھٹو اور پی اے لے کی تحریک چل رہی تھی تو پی اے لے کی تحریک کے جو رہنوات ہیں اور جناب دلسکار علی بھٹو کے دنگیان جو بسکو ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے کو صاحب کہنے کے بکھاتے ہیں ابے اوے نہیں کہتے تھے بھٹو صاحب جب بھی تذکرہ کرتے تھے وہ کہتے تھے شاہ احمد نورانی صاحب پیر پگارہ صاحب پروفیسر غفور صاحب اور جب بفتی محمود صاحب اور جب یہ حضب مخالف کے لوگ ذکر کرتے تھے وہ کہتے تھے پرائیم مینسٹر بھٹو صاحب نے یہ برا کیا پرائیم مینسٹر اب تو ایک ایسا آدمی جو کہتا ہے اوے ابے یوں پر گنگا مار گنگا یہ ابے اوے والا جو کام ہے یہ مر کریں لیکن صاحب کہہ کر تو سر یہ بات ٹیک نہیں سر یہ بات ٹیک نہیں اور جس طرح بہت عزت کے ساتھ آپ لوگوں کی رہنوائی کر سکتے ہیں وہ آپ کو کرنا چاہیں اچھا اگر کسی کو ڈڑ لگتے ہیں یہ کام کرتے ہیں تو پھر وہ کوئی اور کام ہے غالب نے کہا وہ یہیں سے لوٹ جائے کسے زندگیوں کیوں کی مgas شکریہ کہ چکے دیگر ملے